جیسا کہ آپ نے سنا آج بطور معاشرہ ہمیں مذہب کو بالکل جدا رکھتے ہیں اس وقت جو محذب قومیں ترقی یافتہ قومیں جو اس وقت دنیا پر راج کر رہی ہیں بطور فرد بطور معاشرہ جن کی کہی لکھی بات سچ مانے جاتی ہے یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے جھوٹ کو چھوڑا اور سچ کو اختیار کیا آج جس چیز پر میڈن جپان لکھا ہو لوگ اس کی کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں لیکن جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہو تو لوگوں کے ذہن میں پہلی بات آتی ہے جو لکھا ہوا ہے جھوٹ لکھا ہوا ہے اور یہ بالکل درست آتی ہے کیونکہ ہم بطور قوم ایک جھوٹی قوم ہیں ہمارے جو سپیکر ہیں ہمارے جو رہنماں ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے جو رہبر ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی جگہوں پر بولتے ہیں جھوٹ جہاں سے سچانا چاہیے یہ مسلسل جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ آج بطور قوم ہم دنیا میں سب سے پست ہیں ہمارا جھوٹ بولنے کی وجہ سے تعلیم اور انصاف میں ہمارا سیکڑوں کے بعد دنیا میں نمبر آتا ہے آج بھی وقت ہے کہ آپ اور میں ہم خود کو بدلیں جھوٹ بولنا بند کریں ہم بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں ہم سچ بول کر بھی ٹائم پاس کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں آنے والا لیکن ہم جھوٹ بول کر ٹائم پاس کریں گے جھوٹ ہماری رگ رگ میں سما چکا ہے میں جیسے کہ پہلے شوکر صاحب نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے خود کی اصلاح کی اور جھوٹ بولنے سے توبہ کی اور اقرار کیا کہ اس عمر میں بھی ہم کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں تو آج میں بھی کیمرے کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم جھوٹے ہیں اور میں اپنے چھوٹوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے سچ بولیں میرے خاندان والے سچ بولیں اور ہم اس معاشرے کو اپنی آنے والی نسلوں کو ایک سچا معاشرہ ایک سچے لوگ دیکھے جائیں یہ جھوٹ کا بگاڑ ہے کہ ہر طرف افرہ تفریح ہے اور آپ سچ کو تلاش نہیں کر سکتے دس باتیں آ رہی ہیں اور دس میں سے دس جھوٹ ہیں میں اپنے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے خطبوں میں جو ہمارے سماجی پہلوں ہیں جو اخلاقی پہلوں ہیں ان کو بھی جاگر کریں اور میں اپنے ناظرین کو پاکستان پریس کلپ کے پلیٹ فرم سے وسیلہ نیوز وسیلہ فونیشن کے پلیٹ فرم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کی بکاہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور ہم سب سچ بولیں عباد و شاد رہیں شکریہ